سواہدہ دوستو ایک بار پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل حکیم اجمل خان میں امید کرتا ہوں سب ہی بائی خریص ہوں گے دوستو آج آپ کی خدمت میں ایک بہت شاندار اور زبردست طاقتور چیز لے کر حاضر ہوں آج کا نسکہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو بالکل جیرو ہو چکے ہیں مایوس ہو چکے ہیں پیسہ پاس نہیں ہے اور خواہش بہت زیادہ ہے تو آج ایسی چیز بتاؤں گا جو گھر پر ہی آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اور اس کی طاقت اتنی بتائی گئی ہے کہ صرف چٹکی برابر اس کو لینا ہے زیادہ نہیں لینا چٹکی برابر میں اتنی طاقت ہوگی کہ آپ دو سے چاند نکاح کر لیجئے انشاءاللہ آپ کی طاقت کم نہیں ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا ایکن جرور دبائیں جس آپ کو ہماری نئی اور تاجہ ویڈیو کے اپ ڈیٹ اور نوٹیفیکیشن مل جائے گی ساتھی آپ سے گجاری سے کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے اپنی مجاز کا چیک اپ جرور کرا لیں اس کے مطابق ہی استعمال کریں کسی مستند حکم سے رائے مشورہ جرور کر لیں اس کے ساتھ ہی غلط کاریوں سے پرہیز کرنا ہے بھونے ہوئے گوشت سے تلی بھونی ہوئی چیزوں سے مسالے دار چیزوں سے ان چیزوں سے پرہیز کریں فاس فورڈ جنگ فورڈ کولڈنگ وغیرہ بیڑی شراب سگرٹ گھٹکا یہ چیزیں بلکل چھوڑ دیں تو ان چیزوں سے پرہیز کر کے آپ اگر اس چیز کا استعمال کر لیں گے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی طاقت باحال ہو جائے گی تو کرنا آپ کو کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کو ایک عدد سیب لینا ہے سیب وہ لینا ہے جو رسیلہ ہو دو طریقے کے سیب آتے ہیں ایک بھرورہ سیب آتا ہے جس میں رس نہیں ہوتا تو رسیلہ سیب لینا ہے جس میں رس بے انتہا ہو اس کو بیچ میں سے کاٹ لینا ہے اس کے بعد آپ کو لونگ لینی ہے لونگ آپ کو آلہ درجے کی آلہ نسل کی لینی ہے جس کے اوپر کیپ ہوتی ہے گول گول جو اوپر کیپ ہوتی ہے لونگ کی وہ والی کیپ وہ والی لونگ لینی ہے اس کو آپ کو سیب کے اندر چوب ہونا ہے بیچ میں سے کاٹ کر پورے سیب کو لونگ سے بھر دینا ہے چوبو چوبو کر جب اس کے اندر پوری چلی جائے لونگ تو اس کو سائے میں کم سے کم دو سے تین دن رکھنا ہے یہ جب آپ رکھ لیں گے تو اس کے بعد اس کی لونگ نکال لینی ہے اور سیب کو فینک دینا ہے لونگ کو کسی خرل میں ڈال کر اچھے طرح کوٹ کر صفوف تیار کر لیں اس پاورڈر کا استعمال کرنا ہے آپ کو یہ پاورڈر آپ کو رات کو سونے سے پہلے دودھ کو گرم کرنا ہے اس میں صرف ایک چٹکی ڈالنی ہے اگر شادی شدہ حضرات ہیں تو ایک چٹکی غیر شادی شدہ لوگ ہیں تو دو چٹکی اس سے زیادہ مقدار میں اس کو نہیں کھانا طاقت اور قوت کے لحاظ سے ایسی چیز ہے کہ جو بالکل زیرو ہو چکے ہیں ان کو یہ ہیرو بنانے والی چیزیں تو استعمال کریں انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا یہ دی ویڈیو امیت کرتا ہوں آپ کے سمجھ آئے ہوگی پسند آئے ہوگی اس چیز کا استعمال کریں آپ پانی کا زیادہ استعمال کریں ساتھ میں پورے دن میں فروٹ کھایا کریں سبزیوں کا استعمال کیا کریں سلات بنا کر اور ایکسرسائز جرور کیا کریں تو شکریہ دھنیواد دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خوبصورت